بھارت سرکار کی ٹیلیگیشن کے ساتھ ویدیش دورے سے واپس آئے صدر سانسل روی کشن سکلا نے انیکسی بھون سبھاگار میں پترکار وارتہ کر کہا کہا کہ کیندر میں جب سے نارین رمودی کی سرکار بنی ہے تب سے دیش ویدیش میں بھارت کا اپنا ایک الگ ہی محتوے وہاں رہنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو گوروان وید محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا ویدیش میں بھی دوہزہ چودہ کی سرکار کی چرچہ ہوئی اور دوہزہ چودہ کے بعد نان کرپسن کی چرچہ ہوئی کیندر وار راج میں یوگی سرکار کے راج میں کسی طرح کے برستہ چار اور کسی منٹری کے گھر سے کیس و عوید سمپتی کے کاغذات نہیں نکل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج دیش اور سماز آگے بڑھ رہا ہے ویدیشوں میں بھی ہر جگہ سرکار کی چرچہ ہے ہر شیٹر میں ویدیش میں بچے بڑی بڑی کمپنیوں میں سی ای او تک بن رہے ہیں پی ایم مودی بینہ سوارت دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کارے کر رہے ہیں آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے بھارت میں ویرودی سنگٹن دوہزہ چوبیس کی تیاری کر رہا ہے اس میں یہ بری طرح مات کھائیں گے کیونکہ راحل گاندی بیہار میں نتیش اور گجرات میں کیجری والوشار دہارہ چل رہی ہے ویدوہزہ چوبیس میں بری طرح موکی کھائیں گے انہوں نے کہا کہ گجرات راجستان کے بعد چھتیزگر کا چنو جیتیں گے بھاجپا کا کمل کھلنے والا ہے ان کی جھوٹ تسٹکرن اور ہندو مسلم کی راجنی تین نہیں چلے گی بھارت مجبوط دیش کے روپ میں اُبھر رہا ہے کسی سمودائے کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کر راحل ہندو اور سناتن دھرم کے ویرود میں بات ہو رہی تھی ان کے پرسنل ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی ختم ہو چکی ہے آپ اپنی پارٹی پر دھیان دے اس سمبن میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے صدر شانسط روکشن نے کہا میں سبھی میڈیا بندھوں کو پرنام کرتا ہوں اور میں سادھواد دیتا ہوں سبھی لوگوں کو آنے کے لیے درسل میں ابھی ویدیش یاترہ سے لوٹا ہوں یششوی پردھان منتری مودی جی نے اور ہمارے سپیکر مہودے جی نے میرا نام نومنیٹ کیا بھاشپا کی طرف سے تو میں ویدیش یاترہ پر ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا ہمارے اوم بیڈلا جی کے ساتھ اور وہاں جانے کے بعد جب میں ویدیشوں میں پہلے جاتا تھا شیوٹنگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہاں پر مجھے بہت ہی اپمانت محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک ایسے کمزور دیش سے آیا ہوں بھارت سے ایسا لگتا تھا جب میں پہلے جاتا تھا 2014 کے پہلے شیوٹنگ کرنے اور اب میں ویدیش گیا ہوں جب سے ہمارے اششوی پردھان منتری مودی جی آئے اور اس کے بعد جو میں سممان ویدیشوں میں دیکھا ہوں وہاں کے ایمبیسیڈر رہیں یا وہاں کے پریسیڈنٹ اس دیش کے مجھے ملے یا وہاں کا ڈیلیگیشن ملا تو لوگ ان کی نظروں میں بھارت کے پرتی جو سممان تھا بھارت کے پرتی جو آدر تھا وہ دیکھنے قابل تھا میں اس کے لئے اپنے اششوی پردھان منتری جی کو دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ اس بھارت کو جہاں پر لوگ ایک کرپشن والے دیش کی طرح کہتے تھے یا سانپو کا دیش یا یہاں پر گریبی ہے ایسا سوچتے تھے اب میں ویدیش سے سویم جا کے آیا ہوں ڈیلیگیشن سے مل کے وہاں کے پارلیمنٹس میں بھی گیا اور بڑے بڑے دیشوں کے پارلیمنٹس میں گیا پارلیمنٹرین سے بھی ملا اور جب ان کی دیش کی نیتیوں کو اور اپنے دیش کی نیتیوں کو باتشیت کے دوران پتا چلا کہ ہماری نیتیاں ہمارا دیش جی ڈی پی گروہ ہماری ایکنومک گروہ 13.5% ہو گئی ہے اور ہم لوگ آج ایک وشو گروہ بننے کے لئے پوری طرح تیار ہو چکے ہیں ہو رہے تو میں اس کا پورا شرے یششوی پردھان منٹری موڈی جی کو دینا چاہتا ہوں کہ اس بھارت کو ایک نئے بھارت کو اتنا شکتی شالی بنایا جس کا میں سوائم ساکچی رہا جب انڈیا ہاؤس میں ہم نے تیرنگا لائر آیا تب بھی ایک گروہ محسوس ہوا تو آج میں سبھی کو آپ کے دوارہ اپنے گورکپور چھیتر سے پورے اتر پردیش کی طرف سے اور پورے دیش کو جو مجھے مجھے پورے دیش میں سن رہا ہے اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گروہ کریں اپنے تیرنگے پہ آپ لوگ گروہ کریں اس بھارت پر جس بھارت کو یششوی پردھان منٹری موڈی جی نے نسوار تیاغی کی طرح سیچا ہے اور اس کی رچنا جیسے رچ رہے ہیں اور آپ لوگ سب لوگ 135 کروڑ مل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ آپ کو احساس ہوگا جب آپ ویدیشوں میں جاؤگے کہ آج بھارت کو ایک شکتشالی دیش مانا جا رہا ہے آج بھارت کی طرف یوکرین وار اور رشیا وار کے طرف جس طرح سے موڈی جی کا ڈیسیشن رہا اس کے لیے سممان سے دیکھا جا رہا ہے دو سے کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا کے اس سمست بھارت کو بچایا لے گیا ہے پردھان منٹری جی اس کے لیے ان کو سممان سے دیکھا جا رہا ہے بھارت اپنی سنسکریتی سنسکار پدھیتی کو دوبارہ سے جیویت کر کے اور پرہو رام کا مندیر ہو یا سنانتن سنسکریتیا وچار دھارا کو لے کے چلتے وے اتنی بڑی ڈیمکریسی کو اور یہاں پہ ہر بھاشا کے لوگوں کو شانتی سے لے کے چلنا جہاں پہ لوگ کچھ بھی افعہ اڑائیں یا جیسے آج ویروہ دل ایک بھارت توڑو یاد نہیں سوری بھارت جوڑو یادرہ لے کے جو نکلے ہیں ہمارے راحل گاندھی جی انہوں کو بھی سیکھنا چاہیے ویدیشوں میں جا کے پتا چلے کیونکہ راحل جی کی جو یادرہ وہ بھی سب کو پتا چل رہی کہ وہ بھارت توڑو یادرہ ہے پوری طرح جوڑو نہیں ہے کیونکہ بھارت تو جڑ چکا ہے راحل جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج میں ویدیش سے لوٹ کے یہ بول سکتا ہوں کیونکہ ویدیشوں میں بھی آپ لوگوں کی 2014 کے پہلے کی سرکار کی بھی چرشہ ہوئی اور اب نون کرپشن جہاں موڈی جی کی سرکار آئی اور پردیش میں یوگی جی کی سرکار آئی جب کرپشن زیرو رہا جب کسی منتری پر کوئی داگ نہیں کسی کے منتری کے گھر سے کیش نہیں نکل رہا ہے یا زمینے یا جائداد کے پیپر illegal نہیں نکل رہے ہیں تو آج یہ دیش سممان سے آج گاؤں دیہاد بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ جنتا کا پیسہ کئی سالوں کے بعد 14 کے بعد جنتا میں اتر رہا ہے اس کا میں میں ساکشی بن کے ودیشوں سے آیا ہوں کیونکہ یہ ساری delegation کی چرچہ میں یہ بات بھی رہی جب میں وہاں کے university of mexico میں گیا جب میں وہاں کے student سے ملا جب وہاں میں agriculture کے اس میں گیا ہر field میں ہمارے ایٹینز ہمارے بچے agriculture field میں ہمارے بچے science میں ہمارے بچے doctor میں ہمارے بچے ہر جگہ computers میں ہمارے بچے آج ہمارے بھارت کے بچوں کو لوگ گرب کی طرح دیکھتے ہیں ہمارے بچے یہاں سے جا کے وہاں بڑی بڑی company کے CEO بن جا رہے ہیں ہمارے بچے education sector میں آج بہت بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو میں دیکھ کے آج میں اتنا اپنے آپ کو proud محسوس کر رہا تھا کہ میں نے آج یہ media conference کی یہ بتانے کے لئے کہ یششوی بردان منتری مودی جی صحیح پت پر نسوار طریقے سے اس دیش کو وشو گروہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے تو آپ لوگ ہمیشہ ساتھ دے رہے ہیں اور وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں باقی آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ بھارت میں ویرودی سنگٹھن کیا کر رہا ہے دوہزار چھویس کی تیاری اور وہ سنگٹھن کی تیاری میں وہ لوگ بری طرح مات کھائیں گے کیونکہ جب وکاس کی گنگا بہتی ہے تو اس میں یہ جو بھارت جوڑو یاترہ لے کے جو نکلے ہیں راحل جی ایسے سارے سنگٹھن اور یہ ساری ویچاردھارہ جو ایک بیہار میں چل رہی نیتیج بابو کی ویچاردھارہ یا کیجی ریوال گجرات کو لے کے کر رہے ہیں میں آج آپ کے سمک شان ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گجرات کا چناؤ آ رہا ہے آپ لوگ دیکھیں گا اسی وکاس کی گنگا کے ساتھ جو ویچاردھارہ کے ساتھ بھارت چل رہا ہے ہم لوگ گجرات جیتیں گے اس کے بعد چناؤ راجستان ہوگا ہم لوگ راجستان جیتیں گے پھر چھتیس گڑتا چناؤ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل یہ تینوں راجیوں میں کھلنے والا ہے اور یہ سارے لوگ اپنی موں کی کھائیں گے کیونکہ ان کی جھوٹ کی راجنیتی ان کی بھارت توڑوں کی راجنیتی ان کی تشٹی کرن کی راجنیتی ان کی ہندو مسلمان کی راجنیتی یہ سب دھوست ہوگی اور ہم لوگ کی جیت ہوگی کیونکہ یہ وکاس کی جیت ہے ہماری اششوی پردھان منتری موڈی جی کی جیت ہوگی اور ہم لوگ آج ایک بھارت ایک سٹرونگ کنٹری کے روپ میں پورے وشو میں اُبھر کے آئے دیکھئے بات ہے کہ پرسو ایک ویڈیو ان کا وائرل ہوا جو میں نے ویدیش میں بھی دیکھا تھا ویڈیو ان کا دو تین دن پہلے آیا تھا ویڈیو جس میں کسی سمودائے کے کسی ہیڈ کے ساتھ بیٹ کے بات کر رہے تھے اور سٹیٹ اوے وہاں پر ہندو ویرودی باتیں ہو رہی تھی سناتن دھرم کے ویرود میں بات ہو رہی تھی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ پرسنلی اس یاترہ کے دوران کس کس جگہ پہ رکھ کے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیسے سناتن ویچاروں کے خلاف تو یہ لوگ تھے ہی ہمیشہ لیکن اب ان کی باتیں ان کے پرسنل ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں اور پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں بلکہ سیدھے سیدھے یہ بھارت توڑو یاترہ بھارت راحل جی جڑ چکا ہے بھارت کرپیہ کئی سو سال کے بعد اور قریباً آپ لوگوں کی سرکار جانے کے بعد اب جڑا ہے دوہزار چودہ سے یشوشی پردان مندری جی کے نیتر میں اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں بھارت اکھنڈ کی روپ میں آگے آیا ہے بھارت اب تو جگہ ہے بھارت کا ترنگہ اب لے کے لوگ گرد سے دوڑ رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا آپ لوگوں کے ٹائم ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہم لوگ ہیں کون ہماری جڑے کیا ہیں ہماری بریادر کیا ہے ہم لوگ کی سوچ کیا ہے بھارت کیا ہے اور بھارت کی وچار دھارہ کیا اور بھارت کا دھرم کیا ہے اب تو ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے تو کرپیہ اس کو آپ نہ توڑیں بھارت جڑ چکا ہے راحل جی آپ اپنی پارٹی کو جڑیں آپ کے ایک ایک منتری آپ کے ایک ایک ودھائی سانسد روز بھاگ رہے ہیں آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے آپ کو کسی نے غلط فہمی سے بتایا کہ بھارت کو یہ جڑنے کی بات لیکن آپ کو کرپیہ اپنی پارٹی کو جڑنا چاہیے روز آپ کی پارٹی میں کوئی بچائی نہیں ہے سارے دگج آپ کے روز جا رہے ہیں چھوڑ کے آپ کی پارٹی ختم ہو چکی ہے تو اس حساب سے آپ کو اپنی پارٹی بے دھیان دینا ہے نہ کی ہم نے کس طرح سے کام کر رہے ہیں دیکھئے مہادیو جہاں پر بستے ہیں مہادیو جہاں ہیں سوہم بھو ہیں وہ آئے ہیں اگر ان کا ستھان ان کو پرابت ہوا ہے اور وہ سوہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا ستھان ہے تو وہ اگر دگ گئے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ لے لیں گے اور صرف مہادیو اپنا ستھان لیں گے مہادیو جہاں تھے وہاں پر اگر رہے ہیں اور ان کا استھان ہے تو ان کا وہاں براجمان ہوگا اور وہاں پر ان کی بھویتہ کے ساتھ ان کا سواگت ہونا چاہیے اب پجھے مہاراج جی ہر چیز بہت باریکی سے سوچتے ہیں اگر مہاراج جی کا decision ہے کہ اگر کوئی illegal مدر سے چل رہے ہیں اگر مہاراج جی کا چل رہا ہے کہ اگر illegal کوئی بھی ہے دیکھیں جہاں بھی کوئی چیز illegal ہوگی یاد رکھی گا وہاں پر illegal activity ہوگی جس نے بھی راجی سرکار سے بھارت سرکار سے officially اپنے آپ کو ستھان کا اگر اپنا کوئی پرمان پتر نہیں رکھا ہے تو وہاں اس آدمی کی منشاہ غلط ہوگی تو کوئی بھی جہستان چھت دکان مکان گھر سنسطہ ٹرسٹ جو بھی illegal ہے جس کو بھارت یا راجی سرکار نے پرمان نہیں دیا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی illegal activity ضرور ہوگی دیکھئے وہ ان کا دینے دیجئے ہم لوگوں کو ہمارے پردھان منتری کو ہمارے مکھے منتری پوچھا مہاراج جی کو دیش کو سمحلنا ہے ان کو گھر کی ایک راجنیتی کرنی ان کو اپنے سمودائی کی برادری کی راجنیتی کرنی ہے دیش کی راجنیتی میں دیش کی سرکشہ دیکھی جاتی ہے اس میں ہندو کی بھی سرکشہ دیکھی جا رہی مسلمان کی ہندو بھی مرے گا مسلمان بھی مرے گا دیش کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کوئی بھی ٹیوریزم والی ایکٹیویٹی کوئی بھی گلت کام ایسی سنستھانوں میں اور ایسی ستھان بہت بڑا ادھی شانت ہوا ہے اور اس کے لئے پردھان منتری جی سے لے سمست دیش کے دگج نیتاؤں نے سندیش بھیجا لیکن انہوں نے پورے جیون میں بڑے بڑے سندیش دیئے گنگا جی کی لڑائی رہی ماں گنگے کی لڑائی کے لیے اور ہر طریقے سے انہوں نے بہت ساتھ دیا سناتن دھرم کا ہم ہندیوں کے ہمیشہ لڑائی ہماری بچار دھاروں کے لئے لڑتے رہے تو میں پرنام کرتا ہوں اور میرے پتا جی بھی بہت مانتے تھے میرے پتا جی سے ان کی ملاقات بھی دے کیونکہ میرے پتا جی بھی پجاری لیکن ایک سمائے بھی ہو گیا تھا 99 ورش کے تھے اور ایک سمائے کے بعد سب کو اپنے پاس بلا لیتے ہاں وہ کہ اس میں vanity vans ہیں اس میں ساری comfortable چیزیں ہیں دیکھیں ایک حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگ جا رہا رہا ہے ہسی بولی کہ موسم دیکھ بھارت کے بارے میں پہلے توڑنے جوڑنے پہلے بھارت کو جانا تو صحیح آپ کو بھارت ہی نہیں پتا ہمارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں آپ پتہ ہی چلتا ہے پارلیمنٹ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی پارلیمنٹ میں مومنٹ کیا ہوگا پارلیمنٹ میں بل کیا آئے تو جب یہ پہلے بات بھارت کو جانا دکھ دیکھ ہم لوگ تو رینگ کر آئے ہم لوگ مٹی کے گھر سے یہاں پہنچ ہیں بھارت کے بھارے میں سوچنا تو پسینے کے اندر غسنہ ہوگا محلوں سے نکل بھارت کی درد کو نہیں سمجھ پائیں بھارت اسی پرتیشت دیہات بھارت کو جاننے کے لئے آپ کو دیہات میں رہے جیسے ہمارے اششوی پردھان منطری موڈی جی گریبی سے آئے ہیں ہمارے نیتہ گن سارے گریبی سے آئے اپنے آپ کو چھلے شریر کو اپنے لاتھی کھائی آواز لگے لڑے ہیں میں رنگ کر اوپر چلے جاتے ہیں یہ لوگ کیا جانے بھارت کا درد یہ لوگ کیا بھارت کو بنائیں یہ لوگ نے کیا بنایا بھارت جب ان کے ہاتھ میں تھا مار کے لوٹ کے خسوڑ کے ختم کر دیئے خوکلا کر دیئے بھارت کو